اہم خبر گوانر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی سپیکر نے رولنگ میں اسمبلی اجلاس بلانے کی گوانر کی ہدایت کو غیر آئینی قرار دیا تھا گوانر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی سپیکر نے رولنگ میں اسمبلی اجلاس بلانے کی گوانر کی ہدایت کو غیر قانونی قرار دیا تھا گوانر پنجاب کی جانب سے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی گئی گوونر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی گوونر پنجاب نے سپیکر کی رولنگ کا جواب دے دیا گوونر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی گئی گوونر پنجاب نے کہا کہ آئین کا دفاع اور قانون کی پاسداری بھی سپیکر کی ہی ذمہ داری ہے گوونر پنجاب نے سپیکر کی رولنگ کا جواب دے دیا گورنر آرٹیکل ایک سو تیس کے شیق ساتھ کے تحت حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں گورنر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی ہے گورنر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی اور گورنر پنجاب کی جانب سے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کرتے ہوئے کہا گیا اسمبلی اجلاس بلانے کی گورنر کی ہدایت کو غیر آئینی قرار دیا تھا سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے گوونہ پنجاب نے سپیکر کی رولنگ کا جواب دے دیا ہے آئین کا دفاع اور قانون کی پاسداری بھی سپیکر کی ہی ذمہ داری ہے گوونہ پنجاب کی جانب سے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی گئی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ مسترد آئین کے مطابق سپیکر امانداری غیر جانبداری سے ذمہ داریاں پوری کرنے کے پابند ہیں گوونہ نے آنٹیکل 130 کے شیق الساعت کے تحت حکم نامہ جاری کیا گوونہ پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی ہے گوونہ پنجاب نے سپیکر کی رولنگ کا جواب دے دیا گوونہ پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی ہے سپیکر نے رولنگ میں اسمبلی اجلاس بلانے کی گوونر کی ہدایت کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور اس پر گوونہ پنجاب کی جانب سے جواب دے دیا گیا گوونہ پنجاب نے سپیکر رولنگ کا جواب دے دیا گورنر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی ہے گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ آئین کا دفاع اور قانون کی پاسداری بھی گورنر کی ذمہ داری ہے آئین کے مطابق سپیکر امانداری غیر جانبداری سے ذمہ داریاں ادا کرنے کے پابند ہے گورنر نے آٹیکل ایک سو تیس کے شق سات کے تحت حکم ناما جاری کر دیا ہے گورنر پنجاب نے سپیکر کی رولنگ کا جواب دے دیا گورنر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی ہے گورنر پنجاب نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا جواب گورنر کی جانب سے دے دیا گیا گورنر پنجاب سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ آئین اور قانون کے خلاف ہے گورنر پنجاب نے سپیکر اسمبلی کی رولنگ مسترد کر دی اسی بارے میں مزید بات کریں گے بیروچیف لاہور محمد علیہ سے آپ جت کیجئے گا آجید گورنر پنجاب نے آج سارا دن گزارنے کے بعد یہ جو تھا سپیکر کی جو رولنگ دی گئی تھی کہ ان کے جو آرڈر ہیں اس میں ابحام پایا جا رہا ہے اس پر انہوں نے رولنگ دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مسطرت کی رولنگ کو انہوں نے کہا ہے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کی جو رولنگ دی ہے اور آئین کے آرٹیکل 130 کی شک نمبر 7 کے تحتی ہے اور اس میں کوئی ایسا آدین پایا جا رہا کہ ابحام کے غلط ہے یہ اور انہوں نے آئینی ذمہ داری پوری کی ہے اور اس میں جو ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سپیکر کوئی رولنگ نہیں دے سکتی اس طرح کی جس طرح کی ہے کیونکہ گورنر کا ایک آئینی ہوتا ہے تو اس کے طرح جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تو یہ جواز ہے کہ اس پر نے مختلف آئینی جو پہلو دیکھے ہیں اس پہلو کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ قانونی تو اعتبار سے جو ہے ان کے جو آرڈر ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے اور فوری طور پر جو ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے الیکشن کروانا چاہیے اس میں کوئی ایسی نہیں بایا جاتا کہ یہ چار صفوں تین صفوں پر مشتمل ہے جو کہ اس کو دیا گیا ہے جو انہوں نے اپنا جواب دیا ہے اور یہ پنچا دیا ہے سپیکر کو کہ تاکہ ان کو جو جو ڈوٹنگ دی ہے اس میں بالکل آئینی مہرین سے ساری گفتگو کرنے کے بعد ان سے مشابرت کرنے کے بعد تو اس میں قانونی جو پچیدگیاں تھی ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے انہوں نے مراسلہ تحریر کر کے ان کو بجوایا ہے تاکہ یہ جو ہے جو انہوں نے گورنر پنجاب نے اس مراسلہ میں یہ بتایا ہے کہ جو سپیکر کی جانب سے کل جو رولنگ دی گئی تھی وہ غیر آئینی ہے اور اس میں کوئی ان میں وہ نہیں پایا جاتا کہ اس میں کہ ان کو گورنر کے آرڈر کو وہ رت کرے یا مسترد کرے تو یہ جو ہے ان کا آئینی اقدام ہے اور اس کے مطابق سی ایم پنجاب آج جو آرڈر کہا تھا اس کے مطابق وہ آج اپنا اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے یہ کہیے گا کہ اب اس کے بعد اگلا لاحی عمل کیا ہو سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی سیاست میں ہر منٹ کے بعد تبدیلی آ رہی ہے پنجاب کی جو سیاست میں تبدیلی تو دیکھنے ہمیں آ رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ اور یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ اس میں تقریباً یہ ہے کہ اس میں اب گورنر پنجاب کی جانب سے جو بھی ہے اس کا آئندہ جو لاحی عمل تیک کیا جائے گا اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وزیراعلا پنجاب ہیں وہ اپنا وہ ووٹ نہیں لے سکے اعتماد کا تو اس کے مطابق وہ اس پر ان کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں یا کوئی اور اقدام کرتے ہیں اس کے لئے ٹوکو کی جاری ہے کہ آج پنجاب مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی پریس کانفرنس کی جائے اور وہ جو گورنر کا موقع پیش کیا جائے تاکہ یہ جو آئینی وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں قطعہ تعلق وہ اس پر پریس کانفرنس کریں کہ جو جو انہوں نے جو موقع پنجاب گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور کافلی نے وہ غیر آئینی ہیں اور جو اقدام اپ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ دین نوٹیفائی کرتے ہیں یا کچھ اور گورنر راج وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کا ہی فیصلہ ہے کہ اس پر کیا لاحمنٹ کیا جاتا ہے ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو وزیراعظم پنجاب کو دین نوٹیفائی کیا جائے اور اگلے وزیراعظم پنجاب کے لئے انتخاب کیا جائے کیونکہ اس کے بطالوں جو ان کے پاس ہے دین نوٹیفائی کرنے کے بعد جو اگر الیکشن کروایا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ موقع پیلیا جا رہا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم ہے وہ اس وقت پورے ہیں اور اس سلطح میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام جو راکین ہیں ان کو پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں رہنے کی اضایت کر دیئے تاکہ اس کے لئے کوئی ایک ضرورت پڑتی ہے صحیح طریق کو اگر اجلاس ہے تو اس میں پڑتی ہے تو ضرورت تو ان کو وہ فوری طور پر بلا لیں گے اور گوٹنگ کے عمل میں شامل ہوں گے بیورا چیف لاہور محمد الیاس بہت شکریہ آپ کا موسیقا